بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج ہم یہاں سے گزر رہے تھے تک بھائی کو دیکھا جو بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے اللہ تعالیٰ ہر انسان کی پریشانیاں دور کریں جی ویورز آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کمپلیٹ دیکھا کریں تاکہ جو ہے زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیو شیئر ہوں اور ان جیسے مستق لوگوں کو امداد مل سکے ان تک ہم پہنچ سکے آپ سب کے تعاون کو شکریہ دا کروں گی کہ آپ سب بہت ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں ایسے ہی ہمیں سپورٹ کرتے رہے ہیں تاکہ جو ہیں ان جیسے لوگوں تک جو اس کے حق دار ہیں ان تک ہم جلد سے دلد بہ آسانی پہنچ سکے سب کا بہت شکریہ آئیے چلتی ہیں اور بھائی سے بات کرتے ہیں مددکار کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلیس کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے بہابر رہ سکیں اسلام علیکم بھائی کیا نام ہے آپ کا غلام محمد کیا کرتے ہیں بھائی آپ یہ اسلامی بک سے سیل کرتے ہیں یہ قرآنی کتابیں ہیں اسلامی جو صورتیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ آپ سیل کرتے ہیں تو یہ آپ آئے کہاں سے ہیں یہ چوک مہانا والا سے تو کتنے یہ سیل ہو جاتی ہیں ڈیلی کا آپ کا صحیح گزارہ ہو جاتا ہے سیل ہو جاتی ہے یہ ہوائی روزی ہے شکر دو تین ٹائم کی روٹی کو پوری ہو جاتی ہے کبھی کام لگ جاتا ہے کبھی کام نہیں لگتا ہم مجبوری ہے بس وقت پاس ہو رہا ہے بچے ہیں آپ کی تین بچے ہیں ماشا اللہ بچی چھٹی کلاس میں پڑھ رہی اور دو چھوٹے ہیں ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے تو گھر آپ کا اپنا ایک کرائی کا ہے کرائی کا ہے کرائی کا گھر ہے پھر تو مشکل ہوتی ہوگی کتنے اسلامی بکس وغیرہ یہ اتنے سیل کرنے سے مشکل ہوتی ہوگی کس طرح سے گزارہ ہوتا ہوتا گھر والی ماشا اللہ وہ بھی سلائی کڑھائی کا کام کبھی مل جاتا ہے کبھی نہیں ملتا دونوں میاں بھی مل کے گھر چلا رہے ہیں ایسے گزارہ ہو رہا ہے الحمدللہ دونوں گھر ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اندرستی دے یہی دعا ہے کہ آپ ہمیشہ بچوں پر سلامت رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اندرستی دے یہی دعا ہے تو آپ یہ پورا دن کام کرتے ہیں یا پھر جو ہے کوئی ٹائم ٹیبل ہے کس صبح سے شام تک یا کبھی دن کوئی مقصود رکھا ہوئے دو تین گھنٹوں کا دن میں وقفہ لے لیتے ہیں ایک سے تین چار بجے تک پھر شام کو پھر چلے جاتے ہیں مری اللہ مالکہ جو ہوتا ہے پھر کچھ نہ کچھ اور مل جاتا ہے یہ کب سے کام کرے ہیں یہ کام بس یہی حالات کی وجہ سے بجے شروع ہوئے ہیں تقریباً ڈیٹھ سال ہو رہے یا دو سال ہو رہے ہیں کرونا کے بعد شروع ہوا یہ کام جی اسی طرح اسی کے ساتھ ساتھی شروع ہوئے کاروبار جیسے ہی بند ہوتے گئے ہیں بس اللہ ہی بہتری کرے گا کرانے کی دکان چلاتا تھا وہ بھی ٹھپ ہوگی ہے بھائی کو بتایا ہے اچھا احنات خراب ہے ہم دنوں سے کرانے کی دکان جو تھی وہ اب کیا اس میں پیسہ نہیں تھا ہیتنا کے ڈال سکتے بس ایسا کچھ تھا بھی نہیں اخراجات ایسا کیا ڈالتے کیا کام کرتے باجی پیٹ پہلے پالے یا کاروبار آگے چلائے موجبوری کا نام شکریہ ہے لیکن پھر جو ہے وہ ایسا کام کرنا پڑا کہ وہ اب کیا کہتے ہیں گلیوں میں جانا پڑتا ہے مزدوری پورا سیر کر رہے ہیں مسئلہ مالک جانا ہے جی بالکل ایسے ایک جگہ پہ بیٹھنا ہے اب قرآن لے کے دکان پر بندہ پورا دن بیٹھ جاتا ہے کام کر لیتا ہے لیکن اب یہ ایسے ڈیلی جو ہے گلیوں میں پھرنا وہ پھنی والی بات ہوگی جی بارکیٹنگ بزار میں بھی کبھی کبھی کاروں میں بارکیٹنگ میں بھی سیل کر لیتے ہیں کبھی ادھر نکل جاتے ہیں کبھی علاقے میں آ جاتے ہیں تو اللہ مالک جو نصیب ہوتا ہے الحمدللہ مل جاتا ہے حمدلللہ شکر اس کی ظاہر کریں بس جلہ کے شکر ادا کرنا چاہیے یہ بھائی آپ کے لئے پیسے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لئے پیسے آئے ہیں یہ ہمارے پاس آپ کی امانت تھی دو آپ کو ہم دینے آئے ہیں ہم پہ آپ کو کوئی احسان نہیں ہے کہ ہم آپ پہ کوئی احسان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح تندرستی دے یہی دعا ہے اور آپ پریشان نہ ہو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب بہتر کرنے والا انشاءاللہ وہ بہتر کرے گا اللہ خیر کرے گا فریشان نہ ہو یہ دیکھ جائیں بچوں کو آج کھانا اچھا سکھلائیے گا ان کا اور انشاءاللہ آگے بھی ملتے رہیں گے ہم آپ کا ایڈریس لے لیتے ہیں اور جیسے ہی ہوگا انشاءاللہ آپ کے پاس ضرور پہنسے لیں شکریہ یہ بچوں کے لئے بچوں کے لئے آپ جا کے اس سے اچھے تک کھانا کھانا شکریہ بہت مربانی کیا دعا دیں گے بہن بھائی آپ کو دے رہے ہیں جنہوں نے آپ کے لئے یہ بھیجئے ہیں جتنی دعائیں دے سکے کام میں بھٹی اور کیا کہہ سکھتے ہیں بھٹی رشان نہ ہو اللہ سب بہتر کرنے والا ہے وہ کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ کیونکہ جس رب کی ذات نے انسان کو پیدا گیا وہ انسان کا سہارا بھی وہی بناتا ہے ہم کچھ نہیں ہوتے ہم کچھ بھی نہیں ہوتے کہ ہم کسی کے لئے کچھ کر سکیں اگر وہ رب جو ہے وہ ہمیں ان جیسے لوگوں کا سہارا بناتا ہے تو ہم کیوں نہ بنیں آپ سب سے یہی درخواست دے کہ پلیز ہمیں آپ سب کے لوگوں کی مالی امداد نہیں چاہیئے کہ ہم جنی چاہتے کہ ہمیں آپ لوگو یہ پریں ہمیں آپ لوگ کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ لوگ کی دعاوں کی ضرورت ہے تاکہ ہم آپ کی سپورٹ کے ویسے ان جیسے ان جیسے مستق تک پہنچ سکیں ان جیسے لوگوں کی ہیلپ کر سکیں ان کی مدد کر سکیں تاکہ یہ اپنی لائف وہ اچھی گزا سکیں جی بھائی جو آپ کو بہن بھائی دیکھ رہے ہیں آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے ان سے یہی کہنا چاہیں گے کہ شکریہ آپ کا آپ لوگ تعامل کرتے ہیں ہم جیسے لوگوں کے ساتھ باری ہماری تو دعائیں آپ لوگوں کے لیے اللہ آپ کو اور ترقی دے آمین آمین تو آپ کیون سا کاروباز کرنا چاہتے ہیں کہ جو بہن بھائی دیکھ رہے ہیں آپ کو تاکہ جو ہے وہ آپ کی حل پر سکیں ہنر تو ہے نہیں باری ہمارے پاس ایک ہے ہمارے پاس گتے کی بلڈن کے بغیر بنا لیتے ہیں وہ جائے یا پھر کرانے کی دکان بنای ہوئی تھی بھائی کو بولا تاہوں میں صرف باز زرہ ماہر ہیں صحیح صحیح مطلب کرانے کی دکان جسے آپ نے پہلے بنائی تھی تو وہ آپ کی اپنی دکان تھی رنڈ پر تھی اپنی تھی اپنی دکان تھی تو اگر اس میں سمان ڈال دیا جائے تو آپ سمان ڈال دیا اللہ پانچ سال تجربہ ہے بھائی پہلے چلائی رکھی ہے چلیں جو بہن بھائی دیکھ رہی ہیں اس بھائی کے جو ہلپ کرنا چاہتا ہے ہمارا ویڈس اپ نمبر سکرین پر آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں اور سب سے یہ درخواست ہے میں کہتے ہوں کہ زیادہ سے زیادہ تعاوند کریں ان جیسے لوگوں کی ہلپ کریں اگر آپ لوگ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں گیا تو سبسکرائب کر لائک کریں شیئر کریں کومیٹس کریں شیئر زیادہ سے زیادہ کیا کریں تاکہ جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ ان جیسے بھائیوں کی زیادہ سے زیادہ ہلپ ہو سکے جیسے